موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کان موجوداً قبل حدوث الاشیاء ویبقا بعد فنائل اشیاء تفرد باللولیت والقدم ووسما کل شیئ ما اداه بالفنائی والعدم کما قال عزا شأنوه کل شیئ حالک إلا وجہا وکل نفس دائق الموت وقال کل من عليها فان ویبقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام سبحانا الَّذِي مِنْهُ خَلِقَةُ الْعِبَادُ وَإِلَيْهِ الْمُعَادُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الَّذِي لَا يُنَادْعُ فِي مُلْكِهِ وَلَا يُضَادُ فِي حُكْمِهِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَرَحَمُ مَنْ يَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ تَعْذِبُهُ الْمُسِيئِينَ عَدْلٌ وَأَفْغُهُ فَضْلٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْدَرِينَ وَعَلَى الْآلِهِ الْهُدَاتِ الْمَهْدِئِئِينَ مَنْ رَكِبَ صَفِينَتَهُمْ نَجَاءُ وَاَهْتَدَاءُ وَمَنْ تَقَلَّفَ أَنْهَا ضَلَّا وَغَرِقَا وَهَوَا وَغْسِيكُمْ عِبَادَ اللَّهُ بِالْعِيَتِسَامِ بِالْتَّقْوَى فَإِنَّهُ وَحَبْلٌ مَتِينٌ وَأُرْوَةٌ اُطْقَى اما بعد فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم الله الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ خطبہ اول کی ابتداء میں سب سے پہلے میں اپنے نفس پھر آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے جتنے صاحبان ایمان ہیں قلبی طور پر دل سے اس ماہ مبارک کا انتظار کر رہے ہیں ماہ شابان کے آخری جمعہ کے دن پرغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عدیم الشان فضیلتِ ماہ مبارک رمضان میں خطبہ ارشاد فرمایا جو کتابوں میں اگرچہ خطبہ شابانیہ کے نام سے مشہور ہے درحقیقت اس خطبہ شابانیہ میں پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اس عظیم مہینے میں ہماری ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس لیے بھی کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو شابان سے شروع کرو کسی صحابی نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ رمضان کو شابان سے کیسے شروع کرے شابان تو خود ایک مہینہ ہے اگر رمضان دوسرا مہینہ ہے تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ماہ شابان کے آخری تین دن کے روزے جو مستحب ہیں ریکمینڈڈ ہیں انہوں روزوں سے ماہ رمضان کا آغاز کرو جب تین دن کے روزے رکھو گے مستحب روزے ہیں تو تمہارا دل تمہارا بدن تمہارا ماحول تمہارا گھر ماہ رمضان کے لئے تیار ہو جائے گا در حقیقت مستحبات انسان کو واجبات کے انجام دینے میں مددگار ہوتے ہیں تو اس طرح ماہ رمضان کو شابان سے شروع کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کے اس ماہ شابان کے آخری دنوں میں ہم روزہ رکھ سکیں تو آپ نے خطاب فرمایا سارے انسانوں سے مقاطب ہو کر کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ہم نیکیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں ہم فرصتوں کے تعقب میں جاتے ہیں کہ کمی فرصت ملے تو نیکی انجام دے فرصت ملے تو اچھا کام کریں نیکی کا موقع ہم تک آئے کبھی کبھار خود نیکیاں انسان کو تلاش کرتے ہیں کبھی نیکیاں انسان کے گھر آتی ہیں کبھی رحمتیں ڈھونڈتی ہیں کہ لینے والا کون ہے اس تک پہنچنے والا کون ہے پیغمبر اسلام یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم رمضان کی طرف جا رہے ہو تمہاری ذمہ داری رمضان کو ڈھونڈنا ہے نہیں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں رمضان تمہاری طرف آ رہا ہے رمضان ماہ رمضان تمہارے گھر آ رہا ہے ماہ رمضان تمہارے دلوں میں آ رہا ہے ماہ رمضان تمہاری زندگی میں آ رہا ہے وہ آنے والا کچھ لینے کے لئے نہیں آ رہا ہے وہ آنے والا تمہیں بہت کچھ دینے کے لیے آ رہا ہے جن چیزوں کے لیے ہم زندگی بھر تلاش کرتے ہیں جن چیزوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں پروردگارالم اس مہینے میں وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ایک برکت دوسرے رحمت اور تیسرے مغفرت ہے بعض علماء کرام نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا کہ ماہ رمضان کے تیس دن تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں پہلا اشرا پہلے دس دن برکتوں والے دس دن ہیں دوسرے دس دن رحمتوں والے دس دن ہیں اور تیسرے دس دن جو اشرا ہے وہ مغفرت والے دس دن ہیں کہ جو توفیق جسے مل جاتی ہے کہ پہلے دس دن کو وہ روزوں کے ذریعے سے گزارے تو پروردگارالم اس کے زندگی میں برکت عطا کرتا وہ عطا کر رہا ہے اور وہ دوسرے دس دن میں رحمت عطا کرے گا اور تیسرے دس دن میں مغفرت عطا کرے گا روایتوں میں ہے کہ ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے بہترین فرصت ہے کہ انسان بخشا جائے انسان کے گناہ معاف ہو جائے فارگیونیس کے لئے بہترین مہینہ ہے حتیٰ بعض روایتوں میں یہاں تک تعقید کی گئی ہے کہ جو اس مہینے میں بخشا نہیں جاتا وہ انسان بدبخت ہے وہ انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہے اس کے لئے پھر ایک اور موقع پروردیار عالم نے کہا ہے کہ روز عرفہ ہم دروازوں کو پھر کھول دیں گے اب کس کو یقین کہ روز عرفہ تک وہ پہنچے گا اس دن تک پہنچے گا تو یہی بہترین فرصت ہے کہ انسان ماہ رمضان میں بخشا جائے اگر بخشا نہ جائے ماہ رمضان میں تو روز عرفہ ایک دن ہے ایک اپرچنیٹی ہے کہ انسان اس دن میں بخشا جائے وگر نہیں تو انسان کے بخشش کا سامان نہیں ہوگا یہ بہترین مہینہ ہے کہ جو آتا ہے انسان کو بہت کچھ عطا کرنے کے لئے اتنا خوبصورت مہینہ ہے کہ پروردیار کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے میں نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے پیغمبر اسلام نے اس کے بعد کی طرف اشارہ کیا وَشَهْرٌ دُعِيْتُمْ فِيْهِ الَا دِیَافَةِ اللَّهِ کہ ہم نے تمہیں بلایا ہے یہاں پر ہوسٹ اللہ تبارک و تعالی ہے یہاں پر میزبان اللہ تبارک و تعالی پتہ یہ مومن کے لئے ہے جو لوگ روزے کے احتمام کرتے ہیں جو لوگ رمضان کی عزت کرتے ہیں پروردیار کہتا ہے ہم تمہیں بلاتے ہیں پتہ ہے کس کو بلاتا ہے پروردیار عالم اگر قرآن مجید کے آیتوں کے ہم تلاوت کریں پروردیار عالم نے انبیاء کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے رسولوں کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے وہ اسٹیٹس جو انبیاء کے لئے تھا وہ اسٹیٹس جو رسولوں کے لئے تھا پروردیار کہتا ہے ماہ رمضان میں وہ اسٹیٹس میں صاحبان ایمان کو دے رہا ہوں میں بلا رہا آؤ میرے گھر آؤ دسترقان میں نے لگایا ہے میں نے دسترقان بچھایا ہے اس دسترقان پر رنگ برنگ کے غزائیں جو تم چاہتے ہو وہ موجود ہیں کئی برکت کی صورت میں کئی رحمت کی صورت میں کئی بھی مغفرت کی صورت میں وہ نہ تنہا کی مہمان تمہیں بلا رہا ہوں وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ اَهْلِ قَرَامَتِ اللَّهِ تمہارے اسٹیٹس کو میں بڑھا دوں گا تمہاری عزت کو بڑھا دوں گا تمہیں وہ وقار عطا کروں گا جو وقار تمہیں دنیا میں ملنے والا نہیں ہے وہ عزت عطا کروں گا جو عزت تمہیں دنیا میں ملنے والی نہیں ہے یہ عطا پروردیار عالم ہے کہ پروردیار عالم نے وائدہ کیا ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں کیا دے گا پروردیار عالم رحمت و برکت و مغفرت کے سوا ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں اگر وہ خدوے کا ہم لوگ متعلیہ کریں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے انگلیش میں اور کئی زبانوں میں آپ لوگ اس خدوے کو موقع ملے تو ماہ رمضان سے پہلے اس خدوے کی تلاوت کریں دیکھیں پروردیار عالم نے کن چیزوں کا وائدہ کیا ہے اور پروردیار عالم نے کن چیزوں کا وائدہ کیا ہے اس ماہ مبارک کے رمضان میں وہ ہمیں کیا عطا کرے گا میں نے کچھ چیزوں کو لکھا ہے کہ پروردیار بلا رہا ہے ہمیں تو وہ ٹیبل پر کونسی چیزیں سجائے گا ہمارے لئے کہ ہمیں کونسی چیزیں ضروری ہیں ہماری زندگی میں ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ماہ رمضان میں تم داخل ہو جاؤ ماہ رمضان میں تم انٹر ہو جاؤ رودہ رکھو اللہ کے احکام کی پابندی کرو تو کیا ملتا ہے پروردیار عالم پروردیار کہتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح اس اس مہینے میں ماہ رمضان میں تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے تمہارا سانس لینا بھی عبادت ہے تسبیح کے برابر ہے گویا سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا ہے اسٹیٹس ہے جب انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پروردیار عالم اسے عطا کرتا ہے وہ انفاسکم فیہ تسبیح نہیں ہمیں تھک جاتے ہیں کام کی وجہ سے ٹائڈنس ہمارے بدن میں آ جاتا روزے کی وجہ سے سو جاتے ہیں کیا ہم لوگوں نے کچھ سوڑنے کے بعد کچھ کھویا ہے نہیں پروردیار عالم کہتا ہے وہ انفاسکم تسبیح کے بعد وَنَوْمُكُمْ فِيْهِ عِبَادَةً آنکھ لگ گئی سو بھی گئے تمہاری نیند تمہارا سو جانا بھی اس ماہ مبارک کے رمضان میں عبادت ہے وَعَمَلُكُمْ فِيْهِ مَقْبُولًا جو بھی کام تم نے ایک کام اس ماہ مبارک کے رمضان میں انجام دوگے تمہارا ہر کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے وَدُعَوْكُمْ فِيْهِ مُسْتَجَابُ جو تم دعا کرتے ہو پروردیار عالمی وائدہ کرتا ہے کہ تمہاری دعاوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے کبھی دعا قبول ہوتے ہیں کبھی خود انسان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے کبھی دعائیں قبول ہوتے ہیں کبھی قرآن مجید کا ایک فلسفہ ہے کہ کبھی قرآن قرآن کہتا ہے کبھی ہم دعائیں قبول کرتے ہیں کبھی تمہیں قبول کر لیتے ہیں تم اللہ کے بندے بن جاؤ وَتَقَبَّلَهَا بِقَبُولِنَ حَسَنَ حضرت مریم کو پروردیار عالمی مریم کے بارے میں کہتا ہے ہم نے مریم کو قبول کر لی یہ نہیں کہا ہم نے مریم کی دعا کو قبول کیا ہے کہ ہم نے مریم کو قبول کر لیا ہے تو کبھی انسان خود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے انسان کا مقام اور انسان کا وجود قبول ہو جائے تو وہ جو بھی کرے گا اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کرتا ہے تو وہ دعا اوکم فی مستجاب تمہاری دعائیں مستجاب ہوگیں ہوں گی وہ عبواب الجنان فی مفتحا اس مبارک رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ عطا پروردگار علام ہے اس مہیں نہ تھے نہ جنت کے سارے دروازے کبھی دوسرا دروازہ بھی کھولا ہو تو انسان کہیں جنت کے دروازے چھوڑ کر اس دروازے میں نہ چھلا جائے فروردگار کہتا ہے ہم جہنم کے سارے دروازے بند کر دیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیں وَعَبْوَابُ النِّیرَانِ مُغَلَّقَ سارے جہنم کے دروازے بند کر کے ساری جنت کے دروازے تمہارے لئے کھول دیں گے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عمل انجام دے شیطان ہمیں بہکا دے شیطان ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے شیطان ہمیں فساد کی طرف لے جائے شیطان ہمیں فتنے کی طرف لے جائے بہت بڑا کرم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس مہینے میں کہا وہ یہ کہ شیطان کو پروردگارالم اس مہینے میں باندھ دیتا ہے شیطان کو قید کر دیتا ہے وَشَيَاطِينُ مَغْلُولَ شیطان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی اس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی وہ انسان کو بہکا نہیں سکے گا ان کے لئے جو ماہ رمضان کی عظمتوں کا خیال کرتے ہیں ماہ رمضان کی برکتوں کا خیال کرتے ہیں اس کی عظمت اور فضیلت کا خیال کرتے ہیں کہا ایسا نہ ہو کہ ہمیں شیطان کی ضرورت ہی نہ پڑھیں کبھی کوئر ہوتا ہے نا کبھی انسان کو شیطان کی ضرورت ہی نہیں پڑھتی ہے بعض علماء کہتے ہیں وہ بس شورہ اکرام کی تاریخ میں لکھا جاتا ہے مرزا غالب سے یہ لطیفہ مشہور ہے پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن ہے حقیقت ایک پیغام اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہتا ہے ماہ رمضان میں مرزا غالب بیٹھے اپنے کمرے میں عام کھا رہے تھے عام کا سیزن تھا موسم تھا کہیں عام کا زانا ہوں میں دن میں ماہ رمضان نے بیٹھے عام کھا رہے تھے آپ کے دوست آپ کے گھر میں آئے اور دیکھا کمرے میں بیٹھ کے عام کھا رہے ہیں ماہ رمضان ہے دن ہے اور عام کھا رہے ہیں تو انہوں نے تعجب سے مرزا غالب سے کہا تمہیں نہیں پتا یہ ماہ رمضان ہے اور دن میں تم عام کھا رہے ہو تمہیں نہیں پتا ماہ رمضان میں پروردگار عالم شیطان کو باند دیتا ہے قید کر دیتا ہے وہ مذاہیہ آدمی تھے مذاہیہ آدمی تھے مرزا غالب نے ورجستہ جواب دیا ہاں جس کمرے میں شیطان کو بند کیا گیا ہے وہ میرا ہی کمرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کا بہانہ بنا کر انسان کہ شیطان کو ہم نے بند کر دیا اور انسان جو چاہے کرے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی ایسا انسان اس مقام تک نہ پہنچ جائے کہ پھر شیطان کی ضرورت ہی نہ پڑے شیطان نے کبھی بعض علماء سے سوال کیا تھا کہ بعض علماء نے شیطان سے سوال کیا ہمیں کس چیز سے تم بہکاتے ہو ہمیں کس زنجیر سے تم پکڑ جکڑتے ہو تو شیطان نے کہا بعض علماء کے لئے کسی زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے بغیر کھینچے وہ خود بخود چلے آتے ہیں کہ ایسا مقام نہ ہو جائے کہ انسان خود کو شیطان کی ضرورت نہ پڑے لیکن عطائے پروردگار یہ ہے میرے عزیزوں میرے بزرگوں کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں شیطان کو باندھ کے رکھا ہے بہت ہی موقع اچھا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے کیا کرنا ہے ہمیں یہ اللہ کی طرف سے آتائیں ہیں یہ ہوسٹ کی طرف سے آتائیں ہیں دسترخان لگا ہے پروردگار عالم نے تو ہماری ذمہ داری کے آئے دو دل کی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری روح کی ذمہ داریاں اس کی طرف توجہ کریں پرغیر اسلام فرماتے ہیں فَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِّيَّاتٍ صَادِقَ وَقُلُوبٍ تَاحِرَا دل کو پاک کرو نیتوں کو اچھی رکھو تمہارا ہر عمل قبول ہو جائے گا دیکھنے میں کنڈیشن بہت معمولی ہے لیکن دل کا پاک کرنا بڑا مشکل کام ہے دل سے کینا نکالو دل سے حسد کو نکالو دل سے دشمنیوں کو نکالو دل سے ہر وہ بیماری جو تمہارے دل کو نقصان پہنچاتی ہے اسے نکالو دل پاک کرو جب تک دل پاک نہیں ہوتا جب تک دل برائیوں سے خالی نہیں ہوتا اس دل میں نکلیا نہیں آسکتی اس برطن کو جو دل کا برطن ہے اسے اولٹنا پڑے گا ساری وہ چیزیں نکال دو تاکہ وہاں سے جو بھی چیز ملتی چلی جائے اس کو دل میں جگہ دی جائے اپنی نیتوں کو اچھی رکھو نیتوں کو پاک کرو پروردگر عالم تمہارے ہر عمل کو قبول کرے گا تو کیا کروں جب نیت پاک ہو گئی دل پاک ہو گیا نیت اچھی ہو گئی نیت سچی ہو گئی میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں تو پہلی میری ذمہ داری ہے چند ذمہ داریاں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں پہلی ذمہ داری یہ ہے یوفقکم لسیامح روزہ رکھو اور وہ جو روزہ گھر میں نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے عمر بے معروف کرو ان سے کہو کہ انہیں روزہ رکھنا ہے روزہ وہ عبادت ہے جو انسان کی شخصیت کو بناتی ہے انسان کو وزڈم عطا کرتی ہے انسان کو وہ علم عطا کرتی ہے جس علم کی طرف انسان تلاش کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہے وہ تلاوتہ کتابیں اللہ کے کتاب کی تلاوت کریں قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے شب قدر اس مہینے میں ہے میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں ان کی ریسپیٹ کرتا ہوں اس مہینے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں دن میں روزے میں اور رات میں سپورٹس کی طرف جاتے ہیں کھیلنے کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو مضبوط کرے ان کے بدن کو طاقت عطا کرے وہ اللہ امام زمانہ کے ناصر بن سکے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکے لیکن سارا مہینہ کہیں کھیل کود میں نہ گزر جائے مہینے میں چار دن یا پانچ راتیں ایسی ہوں جو قرآن کے نام سے انصبہ قرآن قرآن سے لگاؤف کی راتیں اور اس رات میں ہم بحث کریں قرآن کے بارے میں بحث کریں تو قرآن کے نزول کے بارے میں قرآن کی میسیجز کے بارے میں کھیلتے کھیلتے ہم اس کتاب کی طرف آئیں جو کتاب ہمارے بدن کی حفاظت کرتی ہے ہماری زندگی کی حفاظت کرتی ہے ہمارے لئے ایک نظام زندگی ہے کچھ راتوں کو ڈیڈیکیٹ کریں کہ یہ آج کی رات قرآن کی رات ہے تفسیر ہوگی سورے پڑھے جائیں گے ہمارے کمیونٹی میں ہیں بچے ایسے اچھا پڑھنے والے اور اچھا سننے والے بھی موجود ہیں ایک موقع فراہم کریں ان کے لئے کہ انصبہ قرآن قرآن سے لگاؤ قرآن سے کنیکشن کس طرح ہو سکتا ہے الحمدللہ پڑھنے والے آ رہے ہیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے انوائٹ کیا ہے اور ان سے فائدہ نہ اٹھائیں وہ پڑھنے والا ہو کوئی سننے والا نہ ہو وہ بتانے والا ہو کوئی ان کی عمل کرنے والا نہ ہو تو پھر بلانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہ بلانے کا فائدہ ہوگا نہ اور اس کا پروگرامز کا فائدہ ہوگا زیادہ سے زیادہ انوائٹ کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو آئے ان اس طرح کے پروگرامز میں اور قرآن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارا رسول بارگاہ پروردگار عالم میں یہ کہے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا یا ربی اِنَّ قَوْمِ اِتَّقَدُوا هَذَا الْقُرَانَ مَحْجُوَا ہے حیثانی کی تنہا چھوڑ دیا آج دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب قرآن ہے سب سے زیادہ دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہونے والی کتاب قرآن ہے سب سے زیادہ گھروں میں رکھی جانے والی کتاب قرآن ہے چھوٹا قرآن بڑا قرآن چھوٹے سا اس کا قرآن رنگین قرآن سادہ قرآن اس کا جل دیکھئے اس کے کور دیکھئے اس کے پرنٹنگ دیکھئے سب سے زیادہ ڈسکرشن ہونے والا جس کے کتاب کے بارے میں ہوتا وہ قرآن ہے لیکن سب سے کم جس کتاب پر عمل کیا جاتا ہے یہ موقع یہاں تک ہم لے آئے کہ ہم عملی میدان میں قرآن مجید کو لے آئے تاکہ پیغمبر اسلام کی شکایت ہم سے نہ ہو کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں قیامت میں کیسی بھوک ہوگی کیسی پیاس ہوگی وہاں یاد کریں نہیں کچھ فقراء کو یاد کریں کچھ یتیموں کو یاد کریں یہ ایک وقت کا کھانا جو مجھے نہیں مل رہا ہے اس کا ایفیکٹ میرے باڑی پر ہو رہا ہے میں پریشان ہو رہا ہوں چند گھنٹے مجھے پانی نہیں ملتا ہے تو میں پریشان ہو رہا ہوں ان غریبوں کا ان یتیموں کا ان مسکینوں کا خیال کریں جنہیں ہر دن یہ امید ہی نہیں ہوتی کہ رات میں انہیں کھانا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا اس لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ روزہ رکھتے ہوں ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہو اس کا کیا کرو اس کو تصدق کرو رمضان یعنی ایک کمیونٹی بنانے کا مہینہ ایک امت بنانے کا مہینہ ہے تم ایک وقت کا کھانا چھوڑو کسی کی مدد کرو تاکہ اس کی زندگی میں ایک وقت کا کھانا اچھا کھانا مل جائے فقیروں کی مدد کرو مساکینے کو اور تمہارے مسکینوں کی مدد کرو اور اسی طرح پر غیمبر اسلام نے فرمایا یتیموں کا خیال کرو کم از کم یہ سوچ کر یتیموں کی پر رحم کھاؤ ان کی رزت کرو ان کی ریسپیٹ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی میں بھی ایسا آ جائے تو لوگ میرے بچوں کی ریسپیٹ کریں میری زندگیوں میرے بچوں کا اکرام کریں اس سے کہ دوسروں کے بچوں پر رحم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگر عالم وہ اسباب پر رحم کرے گا اس کے بچوں پر لوگ رحم کریں گے اور یہ ماہ رمضان کی خصوصیت امیسی خصوصیت ہے وَقِرُوْ كِبَارَكُمْ ماہ رمضان ایک دوسرے کا مزاق اڑانے کا مہینہ نہیں ہے ماہ رمضان ایک دوسرے کی توہین کرنے کا مہینہ نہیں ہے ماہ رمضان ان لوگوں کی بے عزتی کرنے کا مہینہ نہیں ہے جو لوگ عزت کے حق دار ہوتے ہیں وَقِرُوْ كِبَارَكُمْ اپنے بزرگوں اپنے بڑوں اپنے کمیونٹی کے بوڑھوں ضعیفوں کی عزت کرو وَرَحْمُوا صِغَارَكُمْ بچوں پر رحم کرو بچوں پر بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ وَسِلُوا اَرْحَامَكُمْ اللہ اکبر ماہ رمضان ہو اور رشتداریوں سے دوری ہو ماہ رمضان ہو اور ہمارے ریلیٹیوز سے ہماری دوری ہو پھر رمضان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے رمضان جگائے رمضان بیدار کرے انسان کو افطار پارٹی ہو ان لوگوں کو بلائیں جو سال بھر ہم سے کنیکشن میں نہیں ہیں دنیا بھر میں دیکھیں کہ افطار پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو بلائیا جاتا ہے جن لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو اپنے حقیقی رشتدار ماہ رمضان بہترین مہینہ ہے ایک دوسرے کے کنیکشنز کو مضبوط کرنے کے لئے بہانہ ہے جو دور ہیں انہیں انوائٹ کرو افطار کے لئے آ جائیں اس طرح رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے بہت مشکل ہے کہ خاص روزہ رکھا جائے عام روزہ یعنی بھوک اور پیاس خاص روزہ یعنی ہمارے بدن کا ہر حصہ روزہ رکھے بدن کے سارے پارٹس روزہ رکھیں اس کی طرف اشارہ کیا پیغمبر اسلام میں اپنے زبان کی ماہ رمضان میں حفاظت کرو یہ زبان اگر غیبت کرے یہ زبان اگر تحمت لگائے یہ زبان اگر جھوٹ بولے یہ زبان کسی کا مزاق اڑائے تو بدن تو روزہ ہے لیکن یہ زبان تمہارے روزے کو کھا جاتی ہے یہ زبان تمہارے روزے کو کھا جاتی ہے اپنی کانوں کی حفاظت کرو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو بدن کے ہر حصے کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا وجود روزہ رکھے تمہاری روح روزہ رکھے اور تمہاری اس روزے کا ایفیکٹ تمہاری زندگی میں ہو وَتُوبُوْ اِلَى اللَّهِ مِن دُنُوْ بِكُمْ جو گزشتہ سال بھر میرے گناہ ہو چکے ہیں خطائیں ہو چکے ہیں اس سے اللہ کے بارگاہ میں معافی مانگو توبہ کرو تاکہ تم ماہ رمضان سے نکلو تو ایسے نکلو جیسے ماہ کے شکم سے بچہ اس دنیا میں آتا ہے کوئی گناہ تمہاری گردن پر نہ ہو کوئی خطا تمہاری گردن پر انسان بخشا جاتا ہے جب یہاں تک پہنچے پیغمبر اسلام اور کئی چیزیں ہیں جس کی طرف اشارہ کیا پیغمبر اسلام نے جب یہاں تک پہنچے تو مولا کائنات نے سوال کیا یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے برترین عمل کونسا ہے آپ نے فہرز بتائی یتیموں کا خیال کرو مسکینوں کا خیال کرو سب کچھ ہے سب سے بہترین عمل کیا ہے کسی ایک جملے میں بتائیے یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان ساری چیزوں کو سنیں ایک جملے میں بتائیے کہ اس مہینے میں سب سے اچھا سب سے افضل عمل کیا ہے پیغمبر اسلام نے فرما ایک جملے میں سننا چاہتے ہو وہ یہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام خرار دیا ہے اس سے دامن بچاتے چلے جاؤ انسام بنتے چلے جاؤ تمہارا روزہ قبول تمہاری تلاوت قبول حالانکہ واجبات کا انجام دینا آسان ہے نماز پڑھنا آسان ہے روزہ بھی رکھنا آسان ہے گناہوں سے دامن بچانا مشکل ہے اس لئے پیغمبر اسلام نے فرما الورعو ان محارم اللہ جب یہ بتاتے رہے پیغمبر اسلام تو پیغمبر اسلام کے آنکھوں میں آنسو آتے گئے رسول نے علی کو دیکھا علی کے اس نورانی چہرے کو دیکھا پیغمبر اسلام کے آنکھوں میں آسو آئے یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا اب الحسن تمہارا کیا ہوگا اسی رمضان میں تمہارے سر کے خون سے تمہارے داڑی کو رنگین کر دیا جائے گا اشقال اولین و اشقال آخرین تمہارے سر پر ضربت لگائے گا اور تمہارے سر سے خون بہے گا اس وقت تمہارا کیا ہوگا کتنا خیال ہے مولا کائنات کو ہم سب کا خیال ہے مولا کائنات نے سوال کیا یا رسول اللہ سر پر ضربت لگے گی کیا اس وقت میرا دین سالم رہے گا افیس سلامت بھی دینی دین میرا سالم رہے گا دیندار رہوں گا یا ہم اس کو ہم لوگوں کے لئے پیغام یعنی آخری وقت جو انسان کی سانس نکلتی ہے اس وقت انسان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ دین پر مرے دین پر زندہ رہنا کتنا آسان ہے دین پر مرنا کتنا مشکل ہے آخری وقت بھی یہ رہو رہے خیال کہ دین پر مرے افیس سلامت دینی کہ میرا دین سالم رہے گا رسول اسلام گوائی دے رہے ہاں اعلی تیرا دین سالم رہے گا تو دوسری روایت میں ہے مولا کائنات نے فرمائی یا رسول اللہ یہ مقام مقام صبر نہیں ہے کہ سر پر ضربت لگے اور دین سالم ہو یہ مقام مقام صبر نہیں بلکہ مقام شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سر پر ضربت لگے اور دین سالم رہے اسی لئے مولا کائنات کے زبان سے جملہ نکلا خیال رہے مولا کائنات کے زندگی کا جہاں قرآن سامت کا خیال رہے وہیں پر قرآن ناطق کا خیال رہے کہ علماء کرام نے کہا ہے امام الرمضان امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرτηρίڑو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ مَنْ سَبِقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ وَبَسَتَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ قطبہ دوم میں ایک بار پھر میں آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کے دعوت دیتا ہوں اور ماہ رمضان بہترین موقع ہے حصول تقوی کے لئے تقوی حاصل کرنے کے لئے بہترین موقع ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون روزہ رکھو تاکہ تمہارا دل آمدہ ہو جائے کہ اپنے دامن کو اپنے وجود کو بچا سکیں ایک ٹرائننگ ہے ماہ رمضان تاکہ اس رمضان کا اثر ہماری زندگی میں ہو سکے قانون کی کس چیز کی ٹرائننگ قانون کی پابندی کی ٹرائننگ اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کریں اللہ نے کہا یہ مت کرو تو نہ کریں قانون کی پابندی کی ٹرائننگ ہے جو اتنے ہمارے پاس عادتیں ہیں جتنے ہیوٹس ہیں جتنے ایڈکشنز ہیں ان سب سے دور ہونے کے لئے بہترین مہینہ ہے کہ ہم قانون کی پابندی کی طرف توجہ کریں میں اشارہ کروں گے انشاءاللہ لیکن اس ہفتے میں ہم نے دنیا نے مزدوروں کا دن منایا ورکرس دے منایا اور دنیا نے مزدوروں کی تعریف کی ایک کام دنیا نے کیا کہ ان کو ایک دن کی چھٹی دے دی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چھٹی کے بدلے ہالیڈے کے بدلے ان کو پیسہ بھی ملا کی نہیں ملا مہمی نہیں پتہ ہے لیکن چھٹی تو دے دی ہے دنیا نے کہا کہ یہ آج تمہارے چھٹی کا دن ہے تم کام نہ کرو تو دنیا نے اچھی بات ہے کہ انسان ایک دن کی فرصت ان کی مل جائے سہولت ان سے مل جائے اسلام نے بہت کچھ تاقید کی ہے چودہ سو سال پہلے ورکرس کے لئے لیورز کے لئے جو سرونٹس کے لئے ایک پیغام دین مبین اسلام نے دیا ہے ان پیغام میں اس میں سے دو پیغام یا تین پیغام میں آپ کے حوالے کرتا ہوں سب سے پہلا پیغام یہ کہ تم ورکرس کا تم لیورز کا تم سرونٹس کا احترام کرو کہ بے عنوان انسان ان کی ریسپیکٹ کرو پیغمبر اسلام نے جب مصافحہ کیا ایک مزدور سے مصافحہ کیا تو اس مزدور کے ہاتھ میں داہ پڑے ہوئے تھے ہاتھ خشن تھا ہاتھ تھا ہاتھ پیغام pillام주세요 نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا اور اسے پوچھا تو کون ہے تو اس نے کہا میں مزدور ہوں مزدوری کرتا ہوں ورکر ہوں پیغامری اسلام نے اسی کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا یہ ہاتھ خدا کے نزدیک بڑا و احترام والا ہاتھ ہے کیا سیرت پیغامر اسلام ہے بندے کو چاہیے کہ رسول کے ہاتھ کا بوسہ دے رسول اس ورکر کے ہاتھ بوسا دے رہے ہیں اس سرون کے ہاتھ کا بوسا دے رہے ہیں کوئی فارمر ہے کوئی ورکر ہے ان کے ہاتھوں کا بوسا دیا ان کے ریسپیٹ کی ہے دین امبوبین اسلام نے کہا ان کی عزت کرو کہ وہ انسان ہیں تمہاری لئے سولتیں فرام کر رہے ہیں اگر یہ کام کرنے والے نہ ہو تو ایک لقمہ میرے موہ تک نہیں پہنچتا ہے ایک لقمہ میرے ہاتھ ہے کہ نیوالہ جو ہے کھانے کا میں موہ میں رکھ رہا ہوں اس کے پیچھے سینکڑوں لوگوں نے کام کیا ہے ان کام کرنے کے بعد وہ لقمہ میرے موہ تک پہنچتا ہے اگر وہ نہ ہو تو وہ نیوالہ بھی میرے موہ تک نہیں پہنچتا ہے تو دوسری بات یہ کہ پیغمہ اسلام فرماتے ہیں جب بھی کسی کے لئے کام کے لئے بلانا ان کی طاقت کے اعتبار سے کام دینا طاقت سے زیادہ کبھی کام نہ دینا اتنا ہی ان سے کام لینا جتنا وہ کام اٹھا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں حتی حیوانوں کے سلسلے میں بھی آئی حیوانوں کے سلسلے مولا دوسریت کرتے ہوئے کہتے ہیں جانا زکاة کی اصول کرنے کے لئے جانا زکاة اصول کرنا کہ جب تم زکاة اصول کرنے کے لئے نہیں جا رہا کلٹ کرنے کے لئے تو بھائیوان پر سواری نہ کرنا ان کو کھلا چھوڑ دینا اس لئے اب وہ تمہارے کام کے لئے نہیں ہے مزدور کے لئے بھی تو جتنی طاقت ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا ہی کام لینا اس سے زیادہ نہ لینا اس لئے کہ وہ شکایت کریں گے قیامت کے لئے اور کام سے پہلے پیسہ معین کرنا ان کی مزدوری معین کرنا کام کر لے اس کے بعد پیسے کے لئے جھگڑا مت کرنا کام سے پہلے مزدوری معین کرو اس کی مزدوری کتنی ہے کتنے اس کی ویجس ہوتے ہیں کتنا اس کا پیسہ ہوتا ہے وہ معین کرو کام ختم ہونے کے بعد اس کا پیسہ اسے پہلے دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھ جائے اس کا پیسہ دے دو کام کرنے کی وجہ پسینہ آتا ہے انسان کے بدن سے سوکھنے سے پہلے پیسہ دے دو ہاں جب پیسہ دینے کی باری آتی ہے اس میں ڈیلے نہ کرو سوکھنے سے پہلے دے دو جتنا فکس کیا ہے معین کیا ہے تھوڑا اس سے بڑھا کر دے دو اسے خوشی نصیب ہوگی چاہے ایک درہمی کیوں نہ ہو تھوڑا بڑھا کر دے دو اسے خوشی ہوگی اس لئے کہ اس کی زندگی ہے اس کے اپنی فیملی ہے اس لئے پیغمر اسلام نے اس خدبہ شعبانیم اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ومن خفف فی حاد الشہری اما ملکت یمینہو خفف اللہ علیہ حساب ہوگی جو ورکرز پر کا خیال کرتا ہے ان کے حساب میں آسانی کرتا ہے پروردگار عالم قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی کرے گا کتنی خوبصورت حدیث ہے ان کا خیال کرو کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ذرہ برابر ہماری طرف سے ظلم ہو جائے تو کہیں آسانوں کے قیامت کے دن وہ شکایت کریں گے اہل بیت کا گھر ہمارے لئے نمونہ ہے شہزادی حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ نے کہا فضہ تم ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہو کام کرنے والے بھی تھک جاتے ہیں کام کرنے والوں کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے اے فضہ تم ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہو کام ایسا کرو ایک دن تم کام کرو تمہیں رشت مل جائے تمہیں سہولت مل جائے اگر یہ سیرت اہل بیت یہ سنت اہل بیت ہم دنیا تک پہنچائیں گے تو یقین مانی دنیا جنت میں بدل جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان اسلامی حکامات پر عمل کر سکیں وصلی علیہ سید المرسلین وشفیق المذنبین نبیًا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وعلا سیدہ نساء العالمین وبدعہ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ اللہ حسن المجتبہ والحسین الشہید بکرولا سیدہ شباب اہل الجنہ وعلا امت المسلمین وقادت المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان اللہ حسن اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلا آبائہ الكرام اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ و اجعلنا من المستشہدین بین یدی اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفه الذکر ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان و ایتائد القرب و ینہا عن الفہشائی والمنکر والباغ یعظكم لعلكم تذکرون ان احسن الحديث و ابلغ الموعدہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلید ولم یولد ولم یکن اللہ کفوان احد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ